بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز یہ ومین ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے فرنڈز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ رومانیا کا ویزا اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو ویزا فارم ہے اس کو کس طرح سے فیل کرنا ہے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو جہاں وہ دکھانے جا رہوں ابھی جو ہے وہ ویزا فارم پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا پورا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ بریف کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو یہ امبیسی آف رومانیا ان اسلامی رپبلکہ پاکستان یہ اس کی افیشل ویب سارٹ پہ مجود ہوں یہاں پہ آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے اس کا لنک پہ نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا یہاں پہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو ویزا فارم جو ہے وہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس طرح سے جو ہے وہ ویزا فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ نے اس ویزا فارم کو جو ہے اس کا پرنٹ آر نکال کے آپ نے بال پوائنٹ کے ساتھ اس کو کیپیٹل ورڈز میں اور باقی فائل اپنی ریڈی کر کے اس کے ساتھ اس ویزا فارم کو ساتھ جو ہے وہ اٹیج کریں گے تو میں چونکہ آپ کو بریف کرنے جا رہا ہوں تو میں آپ کو لیپٹاو کی سکرین پہ ہی بریف کروں گا لیکن آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے بال پوائنٹ کے ساتھ کیپیٹل ورڈز میں اس کو جو ہے وہ فل کرنا ہے فرنٹ سے سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے دو تین لینگویجز آپ کو نظر آئیں گی لوکر رومانین لینگویج میں بھی یہ فارم آپ کو نظر آئے گا اور باقی انگلیش میں بھی آپ کو فارم نظر آئے گا تو آپ نے جو ہے پورے ویزا فارم میں کنسنٹریٹ کرنا ہے فارم کے اینڈ پہ جو انگلیش لکھی ہوئی ہے وہاں پہ کیونکہ یہ پہلے رومانین لینگویج ہے اور اس سے آگے جو ہے انگلیش جو ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور رائے سار پہ یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو پورے کالب نانٹ تک نظر آنے ہیں اس میں آپ نے کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ فل نہیں کرنا اس کو جو ہے وہ آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے یہ ایمبیسی کے یوز کے لیے ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی ڈیٹا انٹری نہیں کرنی نہ ہی یہاں پہ اپنی پکچر لگانی ہے پکچر آپ اپنی فیزیکلی ساتھ لے کے جائیں گے فرنس سب سے پہلے آپ نے اپنا پاسپورٹ سے دیکھیں یہاں پہ کیپیٹل ورز میں اپنا فیملی نیم لکھیں گے اس کے علاوہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کا سر نیم یا فیملی نیم کا تھا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے علاوہ اس کالب میں آپ فرس نیم اپنا پاسپورٹ سے دیکھیں جہاں وہ لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹا پر جہاں اس کالب میں دیں گے یہاں پہ جہاں وہ اپنے کومی شناختی کارڈ کا جو نمبر ہے وہ یہاں پہ جہاں وہ آپ دیں گے اس کے علاوہ آپ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دے جہاں سے بھی اپلائی کرنے ہیں وہاں پہ آپ کون سے شہر میں پیدا ہوئے تھے اس شہر کا نام اس کنٹری کا نام یہاں پہ جہاں وہ دیکھیں گے اس کالب میں اس کے علاوہ ساتھ نمبر کوئیشن میں آپ اپنی کرنٹ جو اس وقت نیشنالٹی ہے وہ دیں گے اس کے علاوہ آٹھ نمبر کوئیشن میں آپ کی جو اصل نیشنالٹی ہے وہ کون سی ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو وہ یہاں پہ جہاں وہ دیں گے اس کے علاوہ آپ مئل ہیں یا فی میل ہیں آپ ریلی وینٹ آپشن کو جو ہے وہ بارپ وینٹ کے ساتھ کالم کو جوہو ٹک کریں گے اس کے علاوہ آپ جو ہے مئر emerged status بتائیں گے کہ آپ مئرڈ ہیں انمئرڈ ہیں کیا ہیں وہ آپ نے بارپ وینٹ کے ساتھ اپنے ریلی وینٹ آپشن کو یہاں پہ ٹک کریں گے یہاں پہ آپ اپنے والد کا نام دیں گے یہاں پہ آپ اپنے father کا نام جوہو دیں گے اسی طرح آپ نے پاسپورٹ کی ٹائب جو ہے وہ بتانی ہوگی تو نائنٹی نائن پرسن لوگوں کے پاس یہ والا پاسپورٹ ہوتا ہے نیشنل پاسپورٹ ہوتا ہے آم پاسپورٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس والی آپشن کو جو ہے وہ بار پوائنٹ کے ساتھ ٹک کر دینا ہے چودہ نمبر کوئیشن پہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کا نمبر جو ہے وہ دینا ہوگا اور یہاں پہ آپ کا پاسپورٹ ایشو جو ہے وہ کہاں سے ہوا ہے پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے کنٹری کا نام لکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ سورہ نمبر کوئیشن میں آپ نے پاسپورٹ کی جو ڈیٹ آفیشو ہے وہ لکھیں گے آپ کا پاسپورٹ کام تک ویلڈ ہے وہ ڈیٹ آف اکسپائری یہاں پہ لکھیں گے اس کے علاوہ جو ہے اب آگے اگلے کوئیشن میں آپ نے جو ہے وہ بتانا ہوگا کہ if you reside in a country other than the country of your origin have you permission to return your country friends مثال کے طور پر آپ پاکستانی ہے لیکن آپ جو ہے آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے سعودی ریبیا کا دبائی کا یو ای کا یا کسی اور country کا تو پھر آپ نے یہاں پہ یس والی option کو جو ہے وہ بالکونٹ کے ساتھ ٹک کرنا ہوگا اور پھر آپ نے بتانا ہوگا کہ اس country کا آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے نیشنلٹی ہے کیا ہے اس کی جہاں پہ اس کا نمبر یہاں پہ جاؤ دیں گے اور اگر آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی نیشنلٹی ہے کسی اور country کا جو ہے وہ ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ نو والی option کو ٹک کر کے اگلے انیس نمبر question میں پہ جھا وہ چلا جانا ہے اسی طرح فرنس اب آپ نے اپنا یہاں پہ بتانا ہوگا کہ آپ کا current occupation کیا ہے آپ جاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں یہ student ہے انیس نمبر question میں آپ یہاں پہ جو ہے وہ data fill کریں گے اسی طرح بیس نمبر question میں جاہاں وہ آپ نے جانا ہوگا اور یہاں پہ جھا وہ آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ یہاں پہ آپ نے business میں لکھا ہے تو business کی detail پوری دیں گے اگر آپ نے یہاں پہ job لکھا ہے تو job کی detail اگر business یہاں پہ student لکھا ہے تو student کی detail یہاں پہ دیں گے اس کا پورا address اس کا telephone number پوری detail یہاں پہ ہے جو ہے وہ آپ نے دینی ہوگی اب آپ نے جو ہے بتانا ہوگا کہ آپ کا main destination کیا ہے تو definitely آپ نے یہاں پہ جاہاں وہ رومانیاں لکھنا ہے اب آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کو type of visa کون سا چاہیے airport transit چاہیے transit visa چاہیے یا short stay visa چاہیے جو بھی visa آپ کو چاہیے ہوگا وہ ball point کے ساتھ آپ نے column اس column کو جہاں وہ boss کو جہاں وہ tick کرنا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ individual visa apply کر رہے ہیں یا collective آپ اکلے جا رہے ہیں یا friend and family member کے ساتھ اکٹھے گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں تو آپ نے relevant option کو یہاں پہ جہاں وہ tick کرنا ہوگا اب آپ کو number of entry آپ نے بتانی ہوگی آپ کو single entry visa چاہیے double entry visa چاہیے multiple entry visa چاہیے وہ detail یہاں پہ آپ دیں گے یہاں پہ آپ نے duration of state جہاں جائیں گے یہاں پہ آپ اتنے number of days لکھیں گے مثال کے دور پر آپ داس دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ten days جو ہے وہ لکھ دیں گے آپ نے بتانا ہوگا کہ پچھلے تین سالوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو کون کون سے country کے visa grant ہوئے ہیں ان countries کی detail یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دینی ہوگی travel history کے بارے میں آپ نے یہاں پہ ان countries کا نام جا وہ دینا ہوگا اب آپ نے بتانا ہوگا کہ in case of transit you have to enter the for entry permit for the final country of destination friends جیسے کہ اوپرے والے کالا میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور country کا resident permit ہے یا residency ہے تو پھر آپ نے بتانا ہوگا کہ اگر آپ transit visa جو ہے وہ apply کر رہے ہیں تو کیا آپ جس آپ کا جو actual country ہے وہاں پہ entry کے لیے جہاں وہ آپ کے پاس work permit جو ہے entry permit جہاں وہ موجود ہے تو آپ نے یہاں پہ yes جہاں وہ لکھنا ہوگا پھر اس country کا جہاں نام دینا ہوگا کہ آپ کی جو resident permit ہے permit ہے یا جو ہے آپ کے پاس جو بھی وہاں پہ residency ہے یا پھر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے وہ کون سے کنٹری کا اس کا نام یہاں پہ جہاں وہ تھارٹنگ ایشو تھارٹی اس کنٹری کا نام جہاں وہ دینا ہوگا اور اگر آپ کے پاس اگر آپ نے ٹرانسٹ ویزا اپلائی نہیں کرنے جا رہے اور آپ واپس اپنے کنٹری میں ہی آئیں گے تو پھر آپ ستائیس نمبر گویشن کو اگنور کریں گے اس کو حالی چھوڑ دیں گے پریویس ٹرین رومانیا اگر پریویس لی آپ رومانیا گے ہوئے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جہاں پہ دیں گے کہ آپ کون سی ڈیٹ کو کون سے ڈیٹ کو جہاں وہ گئے تھے اب آپ نے پرپس آف ٹرپ جہاں وہ بتانا ہوگا آپ رومانیا کیوں جانا چاہتے ہیں افیشل ٹور ہے ٹرانسپورٹ ہے ٹرانسپورٹیشن ہے فیملی فرانس جو بھی آپ کا جہاں وہ شارٹن ویزا اپلائی کرتا چاہتے ہیں کیٹیگری سی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس والی کا اپشن کو جہاں وہ آپ سلیک جہاں وہ کریں گے اس کے بعد جو بھی اپشن آپ کی ہوگی آپ نے انتیس نمبر قویشن میں کسی ایک کو یا ملٹیپل اپشن کو بھی آپ تک جہاں وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ رومانیا کون سی ڈیٹ کو جہاں وہ پہنچیں گے پھر رومانیا کے آپ سے واپسی رومانیا کی آپ کی کون سی ڈیٹ کو ہوگی وہ یہاں پہ جہاں وہ دیں گے اسی طرح آپ نے جہاں وہ بتانا ہوگا کہ بارڈر آف فرسٹ اینٹری ٹرانسل روڈ یعنی کہ کون سے سٹی میں آپ رومانیا کے جائیں گے وہ یہاں پہ سٹی کا نام آپ یہاں پہ لکھ دیں گے مینز آف ٹرانسپورٹ آپ بتائیں گے یعنی کہ آپ بائی ایر جائیں گے بائی روڈ جائیں گے کس طرح جائیں گے تو یہاں پہ وہ آپ یہاں پہ شاہد دے دیں گے اب آپ نے جہاں وہ بتانا ہوگا نیم آف دا ہوسٹ آنڈ کومپنی ان دا رومانیا کانٹاکٹ پرسن ان دا ہوسٹ اف نارڈ اپلائی ورڈ گیون فرنڈ سے رومانیا رومانیا جانے کے لیے جوہud永ب آپ کے پاس جوہاں کر رومانیا کا کوئی انویٹشن to جوہاں وہ وجود ہے تو پھر آپ نے جس بھی کومپنی سے یا کسی انڈیویور سے اگر آپ نے کوئی انویٹشن مقایا ہے تو اس کی پوری ڈٹیل اس کا گیون نیم اس کی پوری ڈٹیل provinu becoming fucking ،chwigzemجمد ور الجم spent اس کا ف milit Andy س REM ان کے ذات کو ہو جازے سے ہوسٹ اس کا ہے اور اگر اš آپ کے پاس اس فل اڈریس یہاں پہ ط tiger پہ ہوتل کی ڈیٹیل جو ہے انتیس نمبر کوئیشن میں جہاں پہ میں نے سلیٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ جا وہ دے دیں گے اب آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ جو رومانیا جا رہے ہیں وہاں پہ جو ایکسپینس کریں گے جو آپ کے حراجات ہوں گے وہ کون برداش کرے گا آپ خود برداش کریں گے آپ کو بلانے والا پرسن جا وہ برداش کرے گا یا آپ کسی کو ایسی کمپنی کے انویڈیشن سپانسر پہ جا رہے ہیں جو آپ کے سارے حراجات برداش کرے گا تو آپ نے جو بھی باکس ہوگا اس پہ بارکوانٹ کے ساتھ ٹک کرنا ہوگا اب آپ نے مینز آف سپورٹن جو ہے دیورنگ جو سٹے آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ وہاں پہ کیش کی صورت میں اپنے حراجات کریں گے چیک لے کے جائیں گے کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے اکاموٹیشن آپ کے پاس موجود ہے یعنی اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ جہاں وہ دیں گے اسی طرح اب آپ نے یہاں پہ ٹرائولنگ ہیلتھ انشورنس کی ویلیڈیٹی بھی یہاں پہ جہاں ہو دینی ہوگی ڈیفینیٹلی آپ نے جہاں رومانیاں جانے کے لیے ٹرائول انشورنس بھی آپ کے لیے کمپنسری یا وہ یہاں پہ آپ نے اس کی ٹرائول انشورنس سے جو ہے وہ اپنی ویلیڈیٹی لے کے اکسپاری یہاں پہ جہاں وہ لکھ دینی ہے اب آپ نے اپنی وائف کا فل نیم یہاں پہ جہاں وہ دینا ہے اسی طرح سپوز کا جب آپ کی پیدا ہوئی تھی اس وقت اس کا کیا نام تھا اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دیں گے سپوز کا فرس نیم یہاں پہ جہاں وہ دیں گے اس کے علاوہ سپوز کا جو ہے ڈیٹا برت اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے تو یہ جو جتنے بھی کوئیسن ہے یہ آپ کے سپوز کے سپوز کے یعنی کہ آپ کی وایف کے ریلیوینٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کی ڈیٹیل جہاں وہ دینی ہوگی اس کالم میں جو ہے آپ اپنے فرنڈ اور فیملی کی پوری ڈیٹیل دیں گے مثال کے طور پر آپ کی وایف اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس کا نام دیں گے یہاں پہ اس کا فرس نیم دیں گے یہاں پہ اس کی ڈیٹا بڑھ دیں گے تو تین نام یہاں پہ آپ آئٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں تو آپ ایک اڈیشنل فارم نیچے جوہاں لگا سکتے ہیں اور نیچے ان کی ڈیٹیل جہاں وہ یہاں پہ جہاں دے سکتے ہیں پرانس اب آپ 43 نمبر کویشن میں آپ نے اپنا جو فیملی میمبر ہے اس کی اگر وہ رومانیا کی سٹیزنشپ اس کے پاس مجود ہے تو آپ نے اس کالن میں اس کی پوری ڈیٹیل جہاں وہ 43 کالن میں یہاں پہ ریلیٹیو نہیں ہے تو آپ اس کو ignore کریں گے ریلیٹیو میں موجود ہے تو آپ اس کی ریلیٹیل بھی یہاں پہ جہاں وہ دیں گے اور لکھیں گے کہ آپ کوئی وہاں پہ ڈیٹیل جہاں پہ موجود ہے یا نہیں اب آپ نے اپنا جو application آپ پاکستان اندیا پرگھنا دے جہاں سے بھی lanz کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کا یہاں پہ ڈیٹریس دیں گے ٹیلی فون نمبر دیں گے اپنی پلیس یہاں پہ لکھیں گے کہ آپ پاکستان لکھیں گے اور آج کی ڈیٹ جہاں وہ یہاں پہ جہاں وہ ڈال دیں گے اور یہاں پہ آپ اپنے سگنیچر کریں گے تو آپ کا ویزا اپلیکشن فارم جہاں وہ پورا جہاں وہ فیل ہو جائے گا تو فرنٹ اس طرح سے جہاں وہ رومانیہ کا پورا ویزا اپلیکشن فارم آپ نے جہاں وہ فیل کرنا ہے اس کے علاوہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ویزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے